ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سب کا ایک اور نئے اپیسوڈ میں میرا نام ہے آشیش اور آپ سن رہے ہیں آڈیو بک سٹوریز صبح کا سمیہ تھا کچھ لوگ جل بازی میں کہی جا رہے تھے اور میں سے ایک آدمی کے چہرے پر ڈر اور بیچینی ساپ چھلک رہی تھی وہ سبھی لوگ چنتی دکھائی دے رہے تھے تھوڑی دیر بعد وہ سبھی پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں انسپیکٹر پوچھتا ہے کہیے کیا کمپلینٹ ہے آپ کی وہ آدمی بتاتا ہے صاحب میرا جوان لڑکا کل شان سے لا پتا ہے ہم سب نے اسے ہر جگے ڈھونٹا اس کے دوستوں سے بھی پوچھا لیکن ابھی تک اس کا کچھ بھی پتا نہیں چلا انسپیکٹر پوچھتا ہے اس کی کسی سے کوئی دشمنی تھی یا پھر کوئی لڑکی کا معاملہ وہ آدمی کچھ پتا تھا تب ہی اس کے باجو میں کھڑا دوسرا آدمی اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیچ میں کہتا ہے نہیں صاحب ایسا کچھ بھی نہیں تھا انسپیکٹر ریپورٹ درج کرتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم جان شروع کر رہے ہیں آپ اس کی ایک فوٹو ہمیں دے دیجئے کچھ بھی پتا لگنے پر آپ کو سچیت کیا جائے گا اسی رات شہر کے باہر جنگل میں کچھ ہلچل ہو رہی تھی گھنے جنگل والے حصے میں کسی اگھری پوجہ کی تیاری ہو رہی تھی پاس ہی میں وہی لاپتہ لڑکا بدھواس حالت میں بیٹھا ہوا تھا مانو اسے کسی نے سم محید کیا ہو وہی پر طلاب سے نہا کر ایک عورت بہار آتی ہے کالی ساڑی لمبے اور کھلے بال ماتھے پر بھسم اور لمبے ناکھون ایسا بھیانکن تھا اس کا وہ ہونکن کے پاس بیٹھ کر کچھ مدرس آدنائے کر رہی تھی تب ہی گرہن کا سمی شروع ہوا گرہن کال شروع ہو چکا ہے اب مجھے اس لڑکی کی بلی دینے ہوگی اپنے من میں یہ بات سوچ کر وہ عورت اپنی چکے سے اٹھی اور اپنے ہاتھوں میں بڑی سی کلاری اٹھا کر اس نے لڑکے پر بار کیا جس سے وہ لڑکا وہی مارا گیا اس عورت نے لڑکے کے کٹے ہوئے سر سے بہتے کھون کو ایک کٹوری میں جمع کیا اور منتر جاپ کرتے ہوئے اسے پی لیا اگلے ہی پل اس عورت کے شریر میں بدلاؤ ہونے لگے وہ عورت اب کافی جوان لگ رہی تھی وہ آنند سے چیتکار کرتی ہے چونکہ وہ ایک ڈائن تھی اس لئے اس نردوش لڑکی کی بلی دے کر اس نے جوانے کے ساتھ کوئی شیطانی شکتیاں بھی حاصل کر لی تھی اور دو سال بعد سمیر روز کی طرح اپنے آفیس چانے کے لئے نکلا تھا اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تو دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا کار میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا تب ہی اسے کسی کا فون آتا ہے یس مسٹر ورما میٹنگ کی ساری تیاریاں ہو گئی پینگلور سے آج ایک بڑا ڈیلی کیشن آنے والا ہے اگر ہماری میٹنگ سکسیسفل رہتی ہے تو یہ کانٹیکٹ ہمیں ہی ملے گا تھوڑی دیر بعد سمیر آفیس پہنچتا ہے آفیس میں ان کی کمپنی کے سنستھا پگ اس کے پاپا اور بزنس پارٹنر سرپوددار سمیر کی راہ دیکھ رہے تھے اس کے آتے ہی میٹنگ شروع ہوئی اور کچھ دیر بعد جب میٹنگ ختم ہو گئی تو میٹنگ میں تیع کیے گئے انسار سمیر کو زمین کی خریدی کے لیے اگلے دن سولن شہر جانا تھا جو شملہ سے قریب چوالیس کلومیٹر دور ہے اگلے دن صبح جب سمیر سولن جانے کے لیے نکل رہا تھا تب اسے ملنے اس کے دوست اشوک اور سنیہ آتے ہیں سمیر اشوک اور سنیہ ایک ہی کالیج میں پڑھتے تھے اور سنیہ ان کے بزنس پارٹنر مسٹر سرپوددار کی بیٹی تھی وہ سمیر کو چاہتی تھی لیکن سنیہ نے یہ بات کبھی اسے نہیں بتائی سمیر کے پاپا آلوک کہتے ہیں اب تمہیں نکلنا چاہیے سمیر پلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہاں وہاں تمہیں ہمارے کمپنی کے ایکزیکیوٹیو مسٹر نیگی ملیں گے جو تمہیں ریسیو کرنے آئیں گے اور اس ڈیل میں تمہاری مدد کریں گے سمیر کی ماں کہتی ہے وہاں پہنچتے ہی فون کر دینا بیٹا اپنے ممی پاپا سے ویدہ لے کر سمیر نکلتا ہے اشوک اور سنیہ اسے ائرپورٹ چھوڑنے جاتے ہیں سمیر کو وہاں جا کر اب پورے پاچ دن بھی چکے تھے اتنے دنوں بعد بھی سمیر گھر پاپس نہیں لوٹا اس لئے اس کے ماباپ پریشان ہو رہے تھے انہوں نے سمیر کو فون کرنے کی بھی کوشش کی لیکن سمیر کا فون بند آ رہا تھا سمیر کی کوئی خبر نہیں لگ رہی تھی وہ کافی چنتہ میں تھے اس لئے اس کے پتا نے مسٹر نگی کو فون لگا کر جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ سمیر کا کام تو اگلے ہی دن پورا ہو گیا تھا اور اب اسے وہاں رکنے کی دوسری کوئی وجہ بھی نہیں تھی یہ سن کر ان کی چنتہ اور بھی پڑ گئی اشوک سنیہ اور اس کے پاپا مسٹر سرپوددار سمیر کے گھر پہنچ گئے سرپوددار کہتے ہیں تم چنتہ مت کروا لوگ ہم اسے وہاں جا کر ڈھونتے ہیں انکل میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں اشوک بھی تیار تھا وہ نکلنے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ تب ہی دروازے کے باہر انہیں سمیر دکھائی دیتا ہے سمیر کو دیکھ کر وہ سب خوش تھے لیکن اگلے ہی پل ان سب کو دھکا لگا کیونکہ وہ اکیلا نہیں آیا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی سمیر کے پیتا آلوک پوچھتے ہیں یہ لڑکی کون ہے سمیر بتاتا ہے یہ میری پتنی ہے موہینی سمیر کی یہ بات سن کر سبی کو ایک اور بڑا جھٹکا لگتا ہے بیٹے نے بینا پتہ شادی کر لی یہ دیکھ کر آلوک کو کافی گصہ آتا ہے وہ یہ بات ماننے کیلئے تیار نہیں تھے سمیر نے شادی کر لی یہ بات جان کر سنیہا کو کافی دکھ ہوا آلوک گصے سے کہتے ہیں میں نے تمہیں وہاں کام کرنے بھیجا تھا اور تم بینا بتا ایک انجان لڑکی سے شادی کر آئے کون ہے یہ لڑکی سمیر کہتا ہے میں اس لڑکی سے پیار کرتا ہوں پاپا اور اس لئے ہم نے شادی کر لی اب آپ بس ہمیں اپنا عاشی روان دے سمیر کی یہ بات سن کر آلوک گصے سے آنگ ببولہ ہو جاتے ہیں وہ سمیر پر ہاتھ اٹھاتے تب ہی سمیر کی ماں اور عشق انہیں روک لیتے ہیں سمیر کی ماں کہتی ہیں میں جانتی ہوں ہمارے بیٹے نے گلتی کی ہے لیکن آپ اسے ماف کر دیں آخر کار یہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے عشق بھی سہمت ہوتے ہوئے کہتا ہے ہاں انکل پلیز اسے ماف کر دیجئے آخر کار ہار مان کر اپنے اکلوتے بیٹے کے خاتیر وہ مان جاتے ہیں اگلے دن سمیر اپنے شادی کی بڑی ریسیپشن پارٹی دیتا ہے شہر کے سب ہی بڑے بڑے اور جان پہچان کی لوگوں کو پارٹی میں انوائٹ کیا گیا تھا سمیر کے ماتا پیتا عشق اور سنیہا بھی اپنا من مار کر پارٹی میں شامل ہوئے تھے کنگریچولیشنز سمیر اور مہینی من بھاری کر کے اور اپنے آسو چھپاتے ہوئے سنیہا ان کو بھدائی دیتی ہے لیکن عشق کو سنیہا کے من کی پریستیتی پتا تھی اس لئے وہ اسے سمحل لیتا ہے پارٹی میں شامل ہر کوئی نئے شادی شدہ جوڑے کو نئے دامپتے جیون کے لئے بدایا دے رہا تھا کہ تبھی بھیڑ سے نکل کر ایک آدمی باہر آ کر کہتا ہے رک جاؤ یہ شادی ویعت نہیں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی سے دور کیجئے نہیں تو یہ سب کا وناش کر دے گی ہو سکے اتنی چلدی آپ اس لڑکی سے اپنا پیچھا چھوڑائے اس آدمی کے اچانک وہاں آنے سے سب ہی لوگ چوگ گئے وہ آدمی سمیر کے پاس جا کر اسے سمجھاتا ہے بیٹا اسے اپنی زندگی سے دور کرو نہیں تو یہ تمہیں برباد کر دے گی اس آدمی کی یہ بات سن کر سمیر کو گستا آ جاتا ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر اس آدمی کو باہر نکلنے کے لئے کہتا ہے سیکیورٹی گارڈ اسے کھیچ کر وہاں سے لے جاتا ہے وہ آدمی بار بار ایک ہی بات پر زوج دے رہا تھا لیکن سمیر اس کی ایک بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا سمیر بات کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے اوکے دوستو اس پاگل آدمی کی بات پر دھیان مت دیجے آپ سب پلیس پارٹی انجول کیجے سبھی لوگ پھر سے پارٹی میں ویست ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پر ہوئے اس تماشے سے سمیر کے پتا گسے سے وہاں سے چلی جاتے ہیں ایسے ہی کچھ دین بیچ جاتے ہیں مہینی اب دھیرے دھیرے ان کے گھر میں گھلنے ملنے لگی تھی اپنے اچھے صبح اور پرتاو سے اس نے گھر میں اپنا ایک الگ ستھان نیرمان کیا تھا اور سمیر کے ماتا پتا کا گسہ بھی اچانک گائب ہو چکا تھا انہوں نے اسے بہو کے طور پر اپنا لیا تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن اشوک کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی اسے مہینی پر شک ہو رہا تھا ایک دن سمیر اور مہینی گھر کے باہر گھومنے گئے وہ دونوں بیچ پر ایک ساتھ گھوم رہے تھے اور سنسیٹ کا آنند دے رہے تھے کہ تب ہی مہینی کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انجان آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ تھوڑی سہم جاتی ہے اسے سہمہ ہوا دیکھ سمیر کہتا ہے مہینی کیا ہوا تمہیں تم کچھ ڈڑی ہوئی لگ رہی ہو مہینی اس انجان آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے وہ دیکھو سمیر وہی آدمی جو اس دن پارٹی میں آ کر اناپشناپ باتے کر رہا تھا وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے سمیر ترن گھسے سے اس کے پاس جاتا ہے وہ آدمی سمیر کو کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سمیر کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا سمیر اس کا گیرے بان پکڑ لیتا ہے اور اس سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی تھی تب ہی موہینی اسے روکتی ہے بعد میں سمیر اسے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے یہ بات جب اشوک کو پتا چلتی ہے تب اسے سمیر کا ایسا برطاو ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ لڑائی کرنا اور دھمکی دینا سمیر کے صحباؤں میں ہی نہیں تھا لیکن موہینی کے اس کے زندگی میں آنے کے بعد وہ کافی بدل گیا تھا بات بات پر اسے گصہ آتا اور دور موہینی کے لئے وہ اپنے ماباپ سے بھی دور رہنے کے لئے تیار تھا سمیر میں آیا یہ بھاری بدلہ اسے کھٹک رہا تھا اس آدمی سے مل کر ایک بار اس کی بات سن لینی چاہیے تب ہی اس رہیسے سے پردہ اٹھے گا یہ سوچ کر اشوک اس انجان آدمی سے ملنے پولیس ٹیشن جاتا ہے اور اسے وہاں سے چھوڑا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے اشوک کہتا ہے تمہیں جو کچھ بھی بتانا ہے ساپ ساپ بتاؤ تم نے اس دن پارٹی میں ایسا کیوں کہا تھا کہ اس لڑکی سے جل سے جل اپنا پیچھا چھوڑاؤ تب وہ انجان آدمی بتاتا ہے میرا نام حریش ہے اور میں سولن شہر سے ہوں دو سال پہلے میرا جوان لڑکا ایک دن اچانک کہیں گائب ہو گیا لیکن گائب ہونے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے میں اس شادی کے خلاف تھا میں نے صاف لفظوں میں اسے منع کر دیا اس کے دوسرے ہی دن میرا بیٹا گائب ہو گیا ہم سب نے مل کر اسے کافی ڈھوننے کی کوشش کی پولیس میں ریپورٹ بھی لکھائی لیکن اس کا کچھ پتا نہیں چلا کچھ دنوں بعد پولیس کو جنگل میں ایک سرکٹی لاش ملی پوسٹ موٹم اور ڈی اے جانج کے بعد پتا چلا کہ وہ ہمارا ہی لڑکا تھا اس کے شریر پر زخموں کے کئی نشان تھے تب ہی کچھ انوگ ہوئی لوگوں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ کام کسی ڈائین کا ہے یہ بات سن کر ہمیں کافی بڑا دھکا لگا اور تب ہمیں پتا چلا کہ جس لڑکی سے میرا بیٹا شادی کرنے والا تھا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ڈائین تھی یہ بات سن کر اشوک کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ حیرانی سے پوچھتا ہے لیکن اس بات کا سمیر سے کیا سمبند حریش گمبیر لہزے میں کہتا ہے کیونکہ سمیر کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈائین ہے جس نے میرے بیٹے کی جان لی ہے یہ بات سن کر اشوک کے پسی نے چھوٹ گئے وہ کاپتی ہوئی آواز پہ پوچھتا ہے لیکن آپ یہ بات اتنے پکتا طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں تب حریش بتاتا ہے میں اسے جانتا ہوں کیونکہ گائب ہونے سے پہلے میرے بیٹے نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تھی اور اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کیوں اس نے بلی دی ہے اس وقت بھی کچھ ایسی ہی پریشتی تھی اشوک دوویدہ میں پڑ چکا تھا وہ کہتا ہے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہوتا اس کی طرف دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کیونکہ اب تک اس نے سمیر اور اس کے فیملی کی مدد ہی کی ہے اس نے بتائے ہوئے ٹوٹکے سے ہی سمیر کو بڑا کانٹرنٹ ملا ایک زمین پر چل رہی کوٹکیس کا فیصلہ سمیر کے ماتا پتا کے حق میں ہوا اور تور سمیر کے ماں کا پرانا گھٹنے کا درد بھی اس نے ایک پل میں ٹھیک کر دیا اور شاید اسی لیے انہوں نے موہین کو بہو کے روپ میں سویکار کیا ہریش اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے ارے وہ کافی شاتیر ہے اور یہ سب اس کا مایا جال ہے پہلے گھر کے لوگوں کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھسانا اور پھر بلی دینا مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے جو نام بتایا ہے وہ بھی چھوٹا ہوگا اگر ابھی بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو جیسا میں کہتا ہوں ویسے کروں تمہیں اس کی اصلیت پتا چل جائے گی اشوک پوچھتا ہے کیا کرنا ہوگا مجھے ہریش بتاتا ہے کہتے ہیں کہ ڈائینے ہر پورنیما اور اماوسیہ کی رات کو اپنے اصلی روپ میں آتی ہے کل اماوسیہ ہے تم چھپ کر اس کا نیرکشن کرنا تمہیں سچ پتا چل جائے گا لیکن ساودان رہنا اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی کیونکہ وہ اپنی اصلیت کسی کے بھی سامنے ظاہر نہیں ہونے دے سکتی اگلے دن اشوک سمیر سے ملنے اس کے آفیس میں آیا اشوک یہ تینے کر پا رہا تھا کہ ہریش نے اسے جو مہینی کی حقیقت بتائی ہے وہ سمیر کو بتائی یا نہیں اور بتائی بھی تو کیسے ہریش کو گہری سوچ میں ڈبا ہوا دیکھ کر سمیر پوچھتا ہے اشوک کیا سوچ رہے ہو تم اشوک کہتا ہے سمیر مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کی کیسے بتاؤں سمیر کہتا ہے ارے یار اشوک جو کچھ بھی ہے ساپ ساپ کہہ دو اشوک کہتا ہے تمہیں یاد ہے اس دن پارٹی میں ایک انجان شخص آیا تھا سمیر کہتا ہے ہاں تو اس کا کیا تب اشوک اسے ہچکی جاتے ہوئے بتاتا ہے میں کل اس سے ملا اور اس نے مجھے موہینی کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا اسے سن کر میں چوک گیا موہینی انسان نہیں بلکہ ایک ڈائن ہے جو یہاں تمہاری بلی دینے آئی ہے اشوک کیے بات سن کر سمیر گستے سے آگ ببولا ہو جاتا ہے میرے پتنی کے بارے میں ایسی کھٹیا باتیں بولنے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی تم خود کو میرا دوست کہتے ہو چلے جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزرو اس نے گستے سے اشوک کو وہاں سے نکال دیا لیکن اشوک کو اس کی باتوں کا برا نہیں لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب اسے اصلیت کا پتا چلے گا تب وہ اس پر ضرور بھروسہ کرے گا اور جس کے لئے اسے پہلے پکا سبوت اکٹا کرنا پڑے گا اشوک جانتا تھا کہ آج سمیر کسی کام سے شہر سے باہر جانے والا ہے یہی صحیح موقع ہے رات کو سمیر کے گھر جا کر موہینی کے خلاف سبوت اکٹا کرنا ہوگا رات ہو گئی اشوک سمیر کے گھر کے باہر اپنی کار میں بیٹھا سمیر کے نکلنے کی راہ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد گیٹ کھولتا ہے اور سمیر اپنی کار سے باہر نکلتا ہے اشوک سمیر کے گھر میں داخل ہوا اور دبے پاؤ اس کے بیٹرون کے باہر آ کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اشوک نے اندر جھاک کر دیکھا اور اندر کا نظرہ دیکھ کر وہ سیر سے لے کر پاؤ تک کھاپ گیا اندر اسے ایک بڑی عورت دکھائی دیتی ہے جس نے اپنے بال کھولے چھوڑ رکھے تھے اس کا چہرہ کافی قروب تھا شریر کے حصوں پر کئی کالی چھپکلیاں گھوم رہی تھی اس کے لمبی ناکون کسی پینے چاکو کی طرح لگ رہے تھے آئینے کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنے بال بنا رہی تھی اشوک نے اپنا موبائل نکال کر اس میں سب ریکارڈ کر لیا اور وہ وہاں سے نکل نہیں والا تھا کہ تب ہی اس کے دھککے سے وہاں پر رکھا ایک گملہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا جس سے اس ڈائین کا دھیان اشوک کی طرف گیا اس نے اشوک کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا اسے میرا راز پتا چل گیا اور اب یہ جا کر سب کو بتائے گا اب اس کا زندہ رہنا میرے لئے خطرہ بن سکتا ہے یہ سب سوچ کر وہ اشوک کا پیچھا کرنے لگی اشوک بھاگتے ہوئے اپنے کار میں بیٹھ جاتا ہے اور جلبازی میں اپنی کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنے میں وہ ڈائین گیٹ کے باہر آتی ہے اشوک وہاں سے نکلتا اس سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو لمبا کرتے ہوئے اشوک کی کار کو پکڑ کر روک لیتی ہے اشوک ڈر کے مارے زور سے ایکسیلیریٹر دباتا ہے اس نے کار کو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ کار آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی اب اس نے اپنی پکڑ ڈھیلی کر دی ویسے ہی اشوک کی گاڑی تیزی سے جا کر سامنے والے پیڑ سے ٹکرا گئی اس آواز سے سب ہی اپنے گھر کے باہر آ گئے سمیر کے ماباب باہر آ کر دیکھتے ہیں اشوک گمبھی روپ سے گھائل ہے اسے جلد ہی ہسپیٹل میں ایڈویٹ کیا جاتا ہے اس کی حالت کافی نازک تھی اس لئے ڈاکٹر نے اسے آئی سیو میں داخل کیا اس بات کا پتہ چلتے ہی اس نیا اور اس کے پیتا وہاں پوچھتے ہیں سرپوچدار پوچھتے ہیں کیسے ہوا یہ سب؟ آنوک کہتے ہیں پتہ نہیں ہم تیز آواز سن کر باہر آئے اور دیکھا تو اشوک کا ایکسیلنٹ ہو گیا تھا اگلے دن اشوک کو ہوش آتا ہے جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اس کے اور سمیر کے ماں باپ اور سنیہا اور اس کے پیتا تھے انہیں دیکھ کر اسے اچھا لگا لیکن اگلے ہی پل اسے بڑا چھٹکا لگتا ہے کیونکہ موہینی بھی وہاں موجود تھی اور شاتیر مسکان کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کی وہ وکرت اور ڈراؤنی مسکان دیکھ کر اشوک ہل گیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں اسامان نے روپ سے بڑھنے لگی اشوک اس کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے اتنے میں وہاں ڈاکٹر آ جاتے ہیں انہوں نے سب کو باہر جانے کے لیے کہا سنیہا کو شک ہوتا ہے لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں یہ سوچ کر وہ روک جاتی ہے تھوڑی دیر بعد سب کی نظریں بچاتے ہوئے سنیہا اشوک کے کمرے میں داخل ہوئی سنیہا کو دیکھ کر اشوک کی جان میں جان آئی سنیہا کہتی ہے میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے تم موہینی کی اور اشارہ کر رہے تھے کہیں تمہارے ایکسلین کے پیچھے اس کا ہاتھ تو نہیں پھر اشوک نے اسے موہینی کی ساری اصلیت بتائی اور اسے وہ ریکارڈنگ بھی دکھائی جسے دیکھ کر سنیہا بھی ڈر گئی اشوک کہتا ہے سمیر کی جان کو خطرہ ہے اسے بچا لو اتنے میں سمیر وہاں آ گیا اپنے دوست کو ایسی حالت میں دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے سنیہا سمیر کو کچھ بتاتی اتنے میں موہینی وہاں آ جاتی ہے اور جھوٹی سانتوان آویکت کرتے ہوئے دکھاتی ہے مانو اسے سچ میں کافی دکھ ہو رہا ہے لیکن سنیہا اب یہ بات جان چکی تھی کہ موہینی ناٹک کر رہی ہے ایک پل کے لیے اسے لگتا ہے کہ سمیر کو سب سچ بتاتے لیکن اس سے باقی لوگوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے وہ چوب رہتی ہے موہینی سمیر کو لے کر گھر چلی جاتی ہے ویسے ہی سنیہا بھی سمیر کے مابا کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے گھر پر پہنچنے کے بعد سنیہا سب کو موہینی کی حقیقت بتاتی ہے اس کا سچ جان کر سب کو بڑا تھکہ لگتا ہے سمیر کی ماں ڈرتے ہوئے کہتی ہے باپ رہی یعنی اتنے دن تک ہم ایک ڈائن کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے تب سنیہا کہتی ہے ہاں آنٹی وہ خاص کر سمیر کے لیے آئی ہے اور وہ جلد ہی سمیر کی بلی دینے والی ہے یہ سن کر سمیر کے ماتا پتہ ڈر گئے سمیر کی ماں رونے لگ جاتی ہے تب ہی سرپوددار کہتے ہیں بھابی سنبھالیے خود کو یہ وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹنے کا نہیں ہے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آلوک وینتی کرتے ہوئے کہتے ہیں جو کرنا ہی جلدی کیجئے لیکن میرے بیٹے کو بچا لیجئے سرپوددار کہتے ہیں اس سمسیا کا مجھے ایک ہی حل نظر آ رہا ہے ایک انسان ہے جو سمیر کو بچا سکتا ہے ان کا نام ہے ویراج وہ کوئی تانتری کی آوجہ نہیں بلکہ ایک سدھ پوروش ہے انہوں نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے ہماری بھی کریں گے آلوک ہڑ بڑاتے ہوئے کہتے ہیں تو پھر جلدی بلائی انہیں پھر سرپوددار ویراج کو فون لگاتے ہیں میری ان سے بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل صبح تک آ جائیں گے اور تب تک اپ کو خیال رکھنے کے لئے کہا ہے سمیر کے ماتا پیتا گھر پہنچتے ہیں سمیر گھر میں ہی تھا لیکن آج انہیں اپنے ہی گھر میں ڈر لگ رہا تھا ڈائننگ ٹیبل پر سبھی کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تھے لیکن کوئی کسے سے بات نہیں کر رہا تھا مہینی سمیر کے ماتا پیتا کو کھانا پروس رہی تھی لیکن آج ان کی بھوک مر گئی تھی ڈر کے مارے ان کے گلے سے ایک نیوالا تک نیچے نہیں اتر رہا تھا اسے دیکھ کر دونوں بھی پسینے سے تربتر ہو چکے تھے سمیر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج یہ دونوں ایسے عجیب طریقے سے کیوں پیش آ رہے ہیں رات ہو گئی سمیر اور مہینی اپنے بیٹھروم میں چلے گئے اور ادھر سمیر کے ماتا پیتا دونوں چنتا میں تھے سمیر کی ماں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتی ہے اے بھگوان میرے بیٹے کی رکشہ کرنا اس رات انہیں نین ہی نہیں آئی پوری رات انہوں نے جاک کر گزاری صبح ہو گئی سمیر مورننگ واک کے لئے چلا گیا اب گھر میں سمیر کے ماتا پیتا اور مہینی تینوں ہی تھے ماں ہال میں بیٹھے تھی اتنے میں مہینی چائے لے کر آتی ہے اس نے ماں کو چائے کا کپ دیا اور ایک وکرد مسکان کے ساتھ انہیں دیکھا اسے دیکھ کر ماں اتنی ڈر دی کہ اس کے ہاتھ سے کپ نیچے گر کر ٹوٹ گیا مہینی راوب جماعتے ہوئے کہتی ہے کیوں بڑیا تجھے کیا لگا کہ مجھے پتا نہیں کہ تم لوگوں کو میری سچائی پتا چل گئی ہے کل سے دیکھ رہی ہوں اب پہلے تمہیں اور بعد میں اس پوڑھے کو مار دوں گی اور اس کے بعد تیرے بیٹے کی بلی دوں گی ماں ہمت کرتے ہوئے کہتی ہے چلی جاؤ میرے گھر سے میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو اتنی دیر میں آلوک وہاں پہنچتے ہیں وہ ڈائین ان دونوں کو مار ڈالتی کہ تب ہی جائے شوشم ہو ایسی آواز ان کے گھر میں گونچتی ہے وہ ویراج تھا سرپود دارورس نے ہاں اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ویراج اس پر پویتر ابھی منتری جل چھڑکتا ہے جس سے ڈر کر مہینی دور ہٹ جاتی ہے آلوک کہتے ہیں اچھا ہوا آپ آگئے نہیں تو یہ ہمیں مار ڈالتی ویراج کہتا ہے چنتہ مت کیچے اب میں آ گیا ہوں وہ ہی نہیں ہستے ہوئے کہتی ہے دھو روکے گا مجھے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں سمیر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اور اس کی بلی دوں گی کوئی مجھے نہیں روک سکتا ویراج کہتا ہے میں تمہیں تمہارے اس اگوری کام میں کبھی سفل نہیں ہونے دوں گا کیونکہ مہادیو ہمارے ساتھ ہے سمیر گھر پہنچتا ہے سمیر کو دیکھ کر وہ بھولے پن کا ناٹک کرنے لگتی ہے سمیر مجھے بچا لو یہ سب مجھ پر چادو ٹونا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں یہ سب لوگ مجھے مار ڈالیں گے سمیر گستے سے کہتا ہے ممی پاپا کیا چل رہا ہے یہ سب اور یہ کون ہے ویراج اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے میں بتاتا ہوں سمیر تمہاری پتنی دراصل ایک ڈائین ہے وہ کوئی انسان نہیں اور وہ یہاں پر تمہاری بلی دینے آئی ہے سمیر ابھی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تھا وہ کہتا ہے مہینے کے خلاف میں ایک شب بھی نہیں سننا چاہتا اور آج کے اس نئے دور میں بھی آپ ایسی اندوشواسی باتوں پر یقین کرتے ہیں سمیر تم آلوک آگے کچھ کہتے تب ہی ویراج انہیں شان کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں بولنے دیجئے اسے اس کی سبھی شنگاؤں کا سمادان ہونا ضروری ہے سمیر تمہیں سبوت چاہیے نا تو ٹھیک ہے یہ بھگوان کا پرساد ہے اسے اپنی پتنی کو کھانی کے لئے کہو سمیر کہتا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے کھائے گی وہ پرساد اتنا کہہ کر سمیر مہینی کی طرف پرساد لے کر بڑھتا ہے اور اسے پرساد کھانی کے لئے دیتا ہے مہینی پیچھے ہٹتے ہوئے گسے سے کہتی ہے دور رہو خبردار اگر اس پرساد کو میرے پاس لے کر آئے تو یہ دیکھ کر سمیر کو بڑا چھٹکا لگتا ہے اب وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے کالی ساڑی لمبے اور کھولے بال اور وہی کروپ چہرہ اسے دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں مراج اس پر پھر سے وہی پوید رجل چھڑکتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ایک بڑی سی چھپکلی میں بدل کر دیوار پر رینگتے ہوئے کھڑکی سے باہر چلی جاتی ہے سمیر پوری طرح سے ہل چکا تھا وہ کہتا ہے باپ رے یعنی اتنی دنوں تک میں ایک ڈائن کے ساتھ رہ رہا تھا ممی پاپا اور آپ سب سے میں معافی مانگتا ہوں میں نے گستے میں نہ جانے آپ سے کیا کچھ نہیں کہا سمیر کو پشتاوا ہو رہا تھا مراج کہتا ہے اس میں تمہاری گلتی نہیں ہے سمیر اس نے تم پر سموہن کیا تھا جس سے تم اس کے وش میں ہو گئے تھے سمیر کی ماں کہتی ہے لیکن اب وہ کہا ہے ڈر کر بھاگ گئی پھر سے واپس تو نہیں آئے گی تب ویراج انہیں بتاتا ہے نہیں وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی دن میں ان کی شکتیوں کی کچھ مریاد آئے ہوتی ہے اس طرح کی ڈائنیں کافی زدی ہوتی ہے جوان لڑکوں کی بلی دے کر اور ان کا خون پی کر وہ طاقت اور جوان ہی حاصل کرتی ہے سب سے پہلے وہ سمیر جیسے جوان لڑکوں کو اپنے مایا جان میں پھساتی ہے ان کے ساتھ شادی کا ناٹا ترکے انہیں سموہیت کر کے اپنے وش میں رکھتی ہے اور پھر صحیح سمیہ آنے پر ان کی بلی دیتی ہے آج گرہن کی رات ہے اور اس رات ان کی شکتیاں چرم پر ہوتی ہے اس لئے آج ہی وہ تمہاری بلی دینے کی کوشش کرے گی سمیر کے ماتا پیتا دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتے ہیں پلیز ہمارے بیٹے کو بچا لیجئے ویراج انہیں دلاسہ دیتے ہوئے کہتا ہے آپ چنٹا مت کیجئے میرے پاس ایک اپاہ ہے لیکن اس کے لئے سمیر کی کسی اور لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی کیا شادی سبھی کے من میں ایک ہی سوال تھا آلو پوچھتے ہیں کسی اور لڑکی سے شادی لیکن کیوں مراج انہیں سمجھاتے ہوئے کہتا ہے ہاں شادی کیونکہ وہ سمیر سے ایک وچیتر بندن سے جوڑی ہوئی ہے اور اگر سمیر کسی اور لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ لڑکی اس کی سود بن جائے گی اور ان کے رشتے کی نرنترتہ بھنگ ہو جائے گی سمیر تمہیں چمیلی کی تیل میں سمجھوڑ کو ملا کر اس کا لیپ ہنومان جی کی مورتی کو لگانا پڑے گا اور اسی لیپ کو ہم اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں یہی سیرہ پگڑ کر میں ایک پیشاچ مکتی ہون کروں گا جس سے اس ڈائن سے آپ سب کو چھٹکا نہ مل سکتا ہے لیکن اس ویدے میں اس لڑکی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے بس آپ سب کو مجھ پر بھروسہ رکھنا ہوگا میں کسی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا سنیہ آگے آتے ہوئے کہتی ہے میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے سرپوددار گسے سے کہتے ہیں سنیہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا اس میں تمہاری جان کو خطرہ ہے سمیر کہتا ہے ہاں سنیہ تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہا ہے اور تم میرے لئے اپنی جان کو خطرہ میں مٹ ڈالو سنیہ کہتی ہے نہیں سمیر اس مصیبت کی گھڑی میں میں تمہیں اکلا نہیں چھوڑ سکتی آخر تک تمہارا ساتھ دوں گی مجھے کچھ نہیں ہوگا اور ویراج بھی تو ہے ہمارے ساتھ یہ دیکھ کر سمیر کے ماتا پیتا کو کافی اچھا لگتا ہے ماں کہتی ہے سنیہ ہم واقعی قسمت والے ہیں جو تمہاری جیسے لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے گی ویراج کہتا ہے پویتر اگنی کو ساکشی مان کر اور ماں باپ کی سممتی سے کی ہوئی شادی ایک پویتر سنسکار ہوتا ہے اس میں ماں باپ کا ہمارے پوروجو کا اور خود بھگوان کا آشیرواد شامل ہوتا ہے آپ چنتا مت کیجئے سرپوددار میں ان دونوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب رات ہو رہی تھی اندھیرے نے روشنے کو نگل لیا تھا لیکن گھر میں جلے دیو نے اس اندھیرے کو دور کر دیا تھا ویراج نے اپنی تیاری پوری کر لی تھی اور سبھی آوشک سامگری کٹھا کر لی جس میں وہ سندھر کا لیب بھی شامل تھا ویراج نے ہونکون کی اگنی پرچولیت کی اور منتروچار شروع کیا سمیر اور سنہاں دونوں ہونکون میں آہوت ہی دے رہے تھے پاس ہی میں سمیر کے ماتا پیتا اور سرپوددار بھی بیٹھے تھے کہ تبھی اس کے آنے کی آٹھ ہوتی ہے ویسے ہی زوروں کی ہوای چلنے لگی جس سے وہاں پر جل رہے سبھی دیئے پوچھ گئے صرف ہونکون کی پویت رگنی پرچولیت تھی اس کے ہسنے کی آواز ہر تیشاں میں گونچ رہی تھی ویراج انہیں سوچنا دیتا ہے وہ اس کارے میں کئی بادہ ڈالنے کا پریاست کرے گی لیکن اپنا دھیان بھٹک نے مت دینا وہ گرگراتے ہوئی ایک اندھیرے کونے سے باہر آئی اب وہ پہلے سے بھی زیادہ شکتی شالی اور بھیانک لگ رہی تھی ویراج اس پر ابھی منتری جل چھڑکتا ہے لیکن اب اس پر پویتر جل کا زیادہ اثر نہیں ہو رہا تھا ویراج کہتا ہے سمیر جلدی سے اس نیہا کو منگل ستر پہناو ویسے ہی سمیر اسے منگل ستر پہنا دیتا ہے جس سے مہینی کا سمیر سے سمبند کا ایک سیرہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ابھی بھی اسے سمیر کی بلی دینی تھی کیونکہ گرہن کی ایسی وشیش تھی تھی کئی سالوں بعد آئی تھی وہ سمیر اور سمیر کی طرف بڑھتی ہے لیکن ان دونوں کے بیچ میں ویراج آ جاتا ہے وہ ڈائین گسے سے ویراج پر وار کرتے ہوئے اسے ہوا میں اٹھا کر دور پھیک دیتی ہے اب وہ سمیر کی طرف بڑھتی ہے وہ سمیر کو مارنے کے لئے اس پر وار کرتی ہے لیکن بیچ میں سنیہ آ کر وار اپنے اوپر جھیل لیتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتی ہے وہ سنیہ کے گلے کو پکڑ کر اسے ہوا میں اٹھاتی ہے سنیہ کا دم گھٹ رہا تھا وہ تڑپ رہی تھی جسے دیکھ کر سمیر کہتا ہے چھوڑ دو اسے تمہیں میری بلی دینی ہے تو شوق سے دو لیکن اسے چھوڑ دو وہ سنیہ کو نیچے پٹک کر سمیر کی طرف بڑھتی ہے وہ سمیر پر وار کرتی اتنے میں ویراج وہاں پہنچتا ہے اور اس ڈائین کے موں کو اپنے ہاتھوں سے چکڑ لیتا ہے ویراج کے ہاتھوں میں وہی سندور کا لیپ لگا تھا جو ہنومان جی کی مورتی سے لائے ہوا تھا جس سے اس ڈائین کو کافی تکلیف ہونے لگی اس کا چہرہ جلنے لگتا ہے ویراج کے ہاتھوں میں ترشول تھا جو بجلی کی تیزی سے اس ڈائین کے شریم میں گھسا دیتا ہے وہ ڈائین زور سے آکروش کرنے لگی تھی اور اگلے ہی پل جل کر بھسم ہو گئی اب خطرہ ٹل چکا تھا سمیر کے ماتا پیتا سنیہا اور سرپوددار سب مل کر ویراج کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آلوک کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہماری بیٹے کی جان بچی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ویراج مسکر آتے ہوئے کہتا ہے شکریہ اس ایشور کا اور یہ میرا کرتویا تھا بھاوی شمی جہاں بھی میری ضرورت ہوگی میں وہاں موجود رہوں گا ویراج نے ایک اور ماملہ سفلتا پوروک سلجی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے آڈیو بک سٹوریز بھاوی شمی جہاں 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 بھاوی